موسیقی ہر نبی اور ہر ولی کا ایک الگ راستہ ہے مگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں سب ایک ہیں اے خدا روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حرف کی کلام پیدا ہوتا ہے اکل مند وہ ہے جو عبرت حاصل کر لے اکل مند انسان تکبر اور مستی کو دماغ سے نکال دیتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ خود اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے جو شخص بے نقش اور صاف سینہ والا ہو جاتا ہے وہ غائب کے نقوش کا آئینہ بن جاتا ہے بلا شبہ وہ ہمارے راز کا یقین کرنے والا ہو جائے گا کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے جب وہ ہمارے نقد کو کسوٹی پر رگڑتا ہے تو شخ کو یقین سے جدہ کر لیتا ہے جب اس کی چان نقد کی کسوٹی بن جاتی ہے تو وہ کھرے اور کھوٹے کو سمجھ جاتا ہے خوبصورت چہرے والا ہی آئینے کا عاشق ہوتا ہے جیسے شیر کو زنجیر سے کوئی آر نہیں ہوتی اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی گلا نہیں ہونا چاہیے اگرچہ شیر کی گردن میں زنجیر ہو لیکن وہ تمام قیدیوں کا سردار ہوتا ہے اگرچہ نیا چاند گھٹاؤں میں دہرہ ہو جاتا ہے کیا آخر میں آسمان پر وہ بدرے کامل نہیں بن جاتا موتی کو اگرچہ ہاون میں کوٹا لیکن اس نے آنکھوں اور دل کیلئے نور کا سامان کیا گیہوں کو مٹی کے نیچے ڈالا پھر اس زمین سے گیہوں کے خوشے جنے پھر اس کو چکی میں پیسا تو اس کی قیمت اور بڑھ گئی اور وہ جان کو بڑھانے والی روٹی بن گئی پھر روٹی کو دانتوں میں دبایا تو وہ اکل مند کی اکل فہم اور جان بن گئی پھر وہ جان جب عشق میں فنا ہوئی تو کاشت کے بعد کسانوں کو حیرت میں ڈالنے والی بنی پھر وہ جان جب ذات حق میں فنا ہوئی تو مستی سے ہٹ کر ہوش کی جانیں بھا گئی ایک عالم کو اس سے نیکی کا پھل ملا دوسری قوم کو متوقع فلا حاصل ہوئی بس اس بات کا خاتمہ نہیں ہے تو واپس لوٹ موسیقی موسیقی موسیقی